ویلکم ٹو یاسمیز آڈیو نوولز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوولز کو لائک شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ساتھ فیڈبیک دینا مد بھولیے گا تو چلتے ہیں آج کی نوول کی جانب جس کا نام ہے این شکل قلب اس نوول کو تحریر کیا ہے گوھر علیاز جلالی دے دو دن اسی طرح ہم مختلف سمتوں میں سفر کرتے رہے اور خاص طور پر بھمبر کی جانب جہاں گوڑیا کا ہونے والا سسرال تھا آخری دن کے پچھلے پہر گوڑیا نے کہا بھائی ایک ہی جگہ رہ گئی اب جو آپ نے ابھی تک نہیں دکھائی وہ کونسی میں نے سوچتے ہوئے پوچھا سوچیں گوڑیا نے نہ بتاتے ہوئے کہا وہ کونسی جگہ ہے جہاں آپ کو ڈھوننے کے لیے ہم پریشان ہو جاتے تھے یہ سن کر میں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا ایسی کونسی جگہ ہے سر جی ایمان نے پوچھا کوئی خاص نہیں یہیں کھیتوں میں آگے جا کر آتی ہے میں نے عام سے انداز میں کہا اگر خاص نہیں تو پھر آپ مجھے دکھاتے کیوں نہیں گوڑیا نے سوال اٹھایا ایسی بھی اب بات نہیں لیکن تم نے کبھی ایسی فرمائش ہی نہیں کی میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ سوارا گاؤں تو تمہارا دیکھا بھالا ہے تو چلے سر جی ایمان نے اٹھتے ہوئے کہا کہاں میں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا ایسی جگہ جو خاص نہیں ایمان نے کہا ویسے آپ کی کوئی خاص نہیں جگہ بھی بڑی خاص ہوتی ہے چلو میں نے عامی بھرتے ہوئے کہا ضروری نہیں جو میرے لیے خاص ہو وہ دوسروں کے لیے بھی اتنی ہی خاص ہو اس لیے خاص نہیں کہتا ہوں ہم گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے اس وقت سورج ہماری نظروں میں ڈوبنے کی تیاری کر رہا تھا اور کسی اور کی نظروں میں یہی سورج اُبھرنے کو تھا سورج بھی نہ جانے کتنی صدیوں سے کس کے عشق میں خود بھی جل رہا ہے اور عاشقوں کو بھی جلا رہا ہے شاید اس لیے کہ عشق کا نام ہی جلائنا ہے اور عاشق کا کام جلنا لیکن اگر عاشق بھی جلانے لگ جائے تو عشق روٹ جاتا ہے جب عشق روٹ جائے تو عاشق کی حالت اس پاگل جیسی ہو جاتی ہے جو چیختا ہے چلاتا ہے مگر آواز اس کی حلق سے نہیں نکلتی لیکن وحشت آنکھوں سے جھلکتی ہے اور آنکھوں میں جھلکتی وحشت کا احساس ہی جھلسا دیتا ہے پچھلے دروازے سے نکلنے کے بعد ہم ہرے بھرے کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے جنوبی مغربی سمت نہر کی طرف چل پڑتے ہیں بھائی اور کتنی دور ہے چلتے چلتے تو میرے پاؤں تھک گئے ہیں گڑیا نے تھکاوٹ سے شکوا کرتے ہوئے کہا بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے جتنا ہم نے تیہ کیا ہے اتنا ہی اور ہے میں نے کہا کیا؟ گڑیا نے بے بسی سے کہا اور وہیں بیٹھ گئی میں اور نہیں چل سکتی آپ لوگ چلے جائیں میں یہی آپ کا انتظار کرتی ہوں تمہیں تو بڑا شوق تھا میں نے ہسی دباتے ہوئے کہا شوق نہیں تجسس تھا گڑیا نے کہا لیکن اب اتنا تجسس بھی نہیں کہ چلتے جلتے گر پڑوں سر جی کیا واقعی اتنا سفر اور باقی ہے ایمان نے سوال کیا کیوں؟ آپ بھی تھک گئی ہیں میں نے سوال پر سوال کیا بات تھکاوٹ کی نہیں واپسی کی ہے ایمان نے کہا اگر اتنا ہی سفر اور باقی ہے تو بہت دیر ہو جائے گی آپ فکر نہ کریں میں دیر نہیں ہونے دوں گا پہلی بار میں نے زوم آئینے انداز میں کہا میرا مطلب ہے کہ میں مزاق کر رہا تھا صرف چند قدموں کے فاصلے پر ہے ابھی میری بات ختم ہی ہوئی تھی کہ کھیتوں میں سے بانسوری کی آواز آنے لگی بھائی یہ آواز سن رہے ہیں نا آپ گڑیا نے ایک دم اٹھتے ہوئے پیتابی سے کہا ہاں میں نے اردگرد دیکھتے ہوئے آواز کی سمت کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا یہ سجاد بھائی بجا رہے ہیں گڑیا نے یقین کے ساتھ کہا کتنی پیاری لگتی ہے بانسوری کی آواز دور کہیں سے آتی ہوئی ایمان نے کہا چلو پھر آج قریب سے بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں میں نے کہا اور اس طرف چل پڑے جہاں سے میرے اندازے کے مطابق آواز آ رہی تھی گاؤں سے کافی دور کھیتوں کے اختتام پر جہاں سے آگے نہر اور سلابی نالے کا میل ہوتا تھا وہاں کنارے پر کھڑے واحد درخت کے نیچے قدرتی طور پر اگی ہوئی گھانس کے اوپر سجاد بیٹھا آنکھیں بند کیے بانسوری پر اپنی انگلیوں کو حرکت دیے بجا رہا تھا لیکن ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اس نے بجانہ بند کر دیا لیکن اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں اور وہ بدھ بنے ہماری جانے پشت کیے بیٹھا رہا سجاد میں نے قریب پہنچ کر آواز دی اور تیسری بار مخاطب کرنے پر اس نے مڑ کر دیکھا اور چند لو محباد جیسے ہی ذہن نے پہچان کی کوشش کا سگنل دیا تو فوراں اٹھ کر بولا ارے احمد صاحب آپ معذرت چاہتا ہوں واپسی میں تھوڑی دیر ہو گئی آپ کب آئے مجھے آئے ہوئے تو تین دن ہو گئے ہیں میں نے اسے گلے لگانے کے بات کہا کل واپسی ہے مگر آپ کس واپسی کی بات کر رہے تھے میری باتیں تو چھوڑے ایسی ہی بے معاینے باتیں کرتا رہتا ہوں سجاد نے آجزی سے خود کو جاہل کہا لیکن اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں ایک مہینہ تو رہتے السلام علیکم سجاد بھائی گڑیا نے مداخلت کی اچھی چل رہی ہے آپ سنائیں گڑیا نے کہا اور یہ میری آپی ہیں احمد بھائی کے پڑوس میں رہتی ہیں ہمارے ساتھ گاؤں دیکھنے آئی ہیں السلام علیکم سجاد بھائی ایمان نے عقیدت بھرے انداز میں کہا والیکم السلام بچے سجاد نے پھر بزرگو والی شفقت سے جواب دیا کیسا لگا پھر گاؤں آ کر جی گاؤں تو بہت خوبصورت ہے مگر یہاں کے لوگ گاؤں سے بھی زیادہ ہرے بھرے صاف شفاف اور خوبصورت ہیں ایمان نے کہا بچے خوبصورتی اور شفافیت انسان کے اندر ہوتی ہے سجاد نے کہا اور یہ گاؤں تو کیا یہ جہاں سارا ہمارے اندر کا آئینے دار ہے جتنا صاف اور شفاف دل کا آئینہ ہوتا ہے اتنا ہی خوبصورت ہر منظر لگتا ہے یار سجاد بڑا افسوس ہوا نگت کا سن کر میں نے بڑے دکھ کے ساتھ افسوس کیا افسوس تو ہے اس بات کا کہ وہ چلی گئی لیکن مجھے چھوڑ کر یہی تو زندگی ہے سجاد میں نے کہا نہ آنے پر زور ہے اور نہ کسی کے جانے پر لیکن کچھ لوگوں کے چلے جانے سے زندگی تو نہیں مرتی مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا لیکن جینے والوں کے ساتھ جیا تو جا سکتا ہے اسی لیے تو جی رہا ہوں کیونکہ وہ جاتے جاتے ایک جیتی جاگتی امانت حوالے کر گئی ہے سجاد نے ٹوٹے ہوئے وجود کو جوڑتے ہوئے کہا ورنہ ورنہ مرمر کے بھی کوئی جینا ہوتا ہے سجاد بھائی آپ کچھ سنائے نہ اپنی باسوری سے ایمان نے فرمائش کی جسے سن کر سجاد خاموش ہو جاتا ہے ہاں سجاد یار کچھ سنا دو میں نے ایمان کی وجہ سے اسرار کیا درخواست ہے میری طرف سے یہ باسوری نہیں میرا عشق ہے احمد سجاد نے میرے اسرار پر ہلکا سا مسکرانے کے بعد میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا لیکن میں تمہیں ضرور سناؤں گا کیونکہ آگ آگ کو جلاتی نہیں یہ کہتے ہوئے سجاد وہیں بیٹھ گیا اور باسوری پر انگلیاں جماتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں ہم بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے گاؤں کی جانے پشت اور ڈوپتے سورج کی طرف مو کیے بیٹھ گئے لیکن جب سجاد نے باسوری کی لے پر ہیر وارش شاہ کے اشعار جلائے ہیر آق دی جو گیا جھوڑ بولی کون رٹھرے یار مناندہ دی ایسا کوئی نہ ملیا وے میں ڈھنڈ تھکی جینا گیا نو مڑ لیا وندائیں تو مجھے یوں لگا کہ جیسے باہر آتی ہوا نہیں بلکہ وہ آگ ہے جو قربت کے حسین لمحوں کے بعد عذابِ وسل کے عذیتناک برسوں میں شکووں نالوں اور آہوں کی صورت بھڑکتی ہوئی ہر آشک کو جلا کر رکھ دیتی ہے لیکن نا سمجھ لوگ اسے کوئی راگ یا ساس سمجھ رہے ہوتے ہیں اتنے میں گاؤں کی واحد مسجد سے آزانِ مغرب کی آواز سن کر سجاد اپنے چہرے پر بہتے آنسوں کو لیے سر جھکا کر خاموش ہو جاتا ہے نہ جانے وہ اس کیفیت میں کب تک بیٹھا رہا مگر ہم لوگ سجاد کو اس کی یادوں کے ساتھ تنہا چھوڑ کر الودا کرتے ہوئے واپس گھر کی جانب چلتے ہو لیے راستے بھر اپنی اپنی سوچوں میں اس سچے آشک کو سلام پیش کرتے ہیں جس کا اس حالت میں بھی زندہ رہنا عشق ہی کا کرشما تھا گاؤں میں رات بہت جلدی ہو جاتی تھی اسی لیے لوگ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے مگر مجھے نین نہیں آ رہی تھی اس کی وجہ شاید سجاد تھا جس کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کی بڑی ہوئی داڑی چہرے پر آنسوں کے بہنے سے راستے بن گئے تھے اور ان کے علاوہ گاؤں میں ہماری آخری رات تھی جہاں میں نے اپنی زندگی کے سب سے حسین اور خوبصورت تین دن ایمان کو دیکھتے سنتے اور قریب سے قریب تر ہوتے گزارے تھے لیکن کل صبح ہمیں واپس چلے جانا تھا جو میرے دل پر عجیب سا بوجھ بن گیا تھا محبت بھی انسان کو کیسے حقیقت سے دور لے جاتی ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آخر میں کیا ہوگا مگر پھر بھی کچھ انہونی کے منتظر رہتے ہیں میں اسی بیچینی میں چھت پر چلا آیا اور ٹہلنے لگا مگر بیچینی میں کمی نہ آئی تو پہلی منزل پر بنے کمرے کی چھت پر چڑھنے کے لیے لوہے کی بنی سیڑھیوں کی جانے بڑھ گیا اور جب دبے پاؤں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا تو چھت پر بڑی دو آرام دے کرسیوں پر سے ایک پر ایمان کو دیکھ کر ٹھٹک گیا ایمان آپ میں نے حیرت سے پوچھا سر آپ نے تو مجھے ڈھرا دیا ایمان نے لمبا ساسات اندر لے جا کر باہر نکالتے ہوئے کہا سوری معذرت چاہتا ہوں میں نے گھبراہت سے کہا لیکن آپ یہاں اس وقت طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی میں ٹھیک ہوں سر ایمان نے یقین دلاتے ہوئے کہا نیند نہیں آ رہی تھی اسی لیے اوپر چلی آئی نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی تھی میں نے ایمان کے ساتھ پڑی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کیوں ایمان نے تاجب سے پوچھا سجاد کا خیال ذہن میں آ رہا تھا میں نے آدھا سج بتایا سر یقین جانئے مجھے بھی نیند مری تو وہ دنیا والوں کے لیے ہے مگر وہ اب بھی زندہ ہے سجاد کی یادوں کے ساتھ میں نے کہا میں نے جب سجاد بھائی کی کہانی سنی تو پہلے مجھے اتنا ہی یقین آیا جتنا عام واقعات پر آتا ہے ایمان نے ایمانداری سے کہا مگر آج انہیں دیکھ کر مجھے اتنا یقین ضرور ہو گیا ہے کہ میں اس کہانی کے آنکھوں دیکھیں اس کردار کو کبھی بھول نہیں پاؤں گی یہ کہتے ہوئے ایمان نجانے کہا کھو گئی اور میں اپنے ذہن میں آج اظہار محبت کے لیے لفظوں کو جوڑنے توڑنے لگا گاؤں کی چاندنی رات آسمان پر انگنت ستارے جگمگا رہے تھے ہم اس وقت گاؤں کے سب سے اونچے مکان کے سب سے اونچے مقام پر بیچے ہوئے تھے ہمارے پشت کی طرف کچھ ہی فاصلے پر بڑے بڑے پہاڑ جیسے نگرانی کے لیے کھڑے تھے دائیں مائیں چھوٹے چھوٹے کچھے پکے مکانوں میں رہتے سچے مچھے کھڑے لوگ دن بھر کی مشکت کے بعد سو رہے تھے جبکہ ہمارے سامنے کھیت اور کھیتوں سے آگے بہتہ برساتی نالا کسی کسی جگہ سے صاف نظر آ رہا تھا اور رات کے اس وقت صرف میں اور ایمان جاگ رہے تھے اور اکھٹے بیٹھے قدرت کے اس حسین منظر کو تنہائی کے عالم میں اپنے اپنے ذہنوں میں نقش کر رہے تھے لیکن اس وقت بھی میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی کوئی ہلکہ سا بھی گمراہ کن اور تاریخ خیال کا شائعبہ تک نہ تھا اور ہوتا بھی کیسے جب فلک سے چاندنی کا نور اتر رہا تھا اور ایمان کی محبت محبت کے ایمان کی صورت میرے پہلو میں بیٹھی ایمان کے اس خوبصورت احساس کا تواف کر رہی تھی تو پھر کیسے کوئی اور سوچ آتی سوائے اس کے کہ آج پورے ایمان سے ایمان کو ایمان سے مانگ لوں سر جی مجھے محبت ہو گئی ہے ایمان نے کہا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا یا پھر خوشی سے ناچنے لگا کچھ سمجھ نہیں آیا اس محبت سے جو جو محبت انسان کو ایسا بنا دے آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے کسی سے ایمان نے پہلی بار مجھ سے ایسا سوال کیا محبت میں نے محبت کا نام سن کر دل کو سنبھالتے ہوئے ابھی سوچا ہی تھا کہ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی ایمان بولی ہاں سر جی محبت وہ محبت جو عقیدت سے شروع ہوتی ہے اور وہ عقیدت جو محبت پر ختم ہوتی ہے نہیں میں نے عجیب سے مسرور انداز میں کہا کیونکہ مجھے تو محبت اسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی ہو گئی تھی جو آج میرے سامنے بیٹھی مجھ سے محبت کا پوچھ رہی تھی کیوں ایمان نے حیرانگی سے پوچھا آپ تو بڑی محبت سے ملتے ہیں ہر ایک کے ساتھ پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کو محبت نہ ہوئی ہو میں سمجھا نہیں میں نے بات کو بڑھانے اور اسے سننے کے لیے کہا دیکھیں سر جی ایمان نے کہا کچھ لوگ محبت کے قابل ہوتے ہیں اور کچھ کو محبت قابل بنا دیتی ہے اور آپ پہلے قسم کے لوگوں میں سے ہیں جو بہت کم ہوتے ہیں یہ تو محبت ہی بتا سکتی ہے کہ میں کون سی قسم سے ہوں میں نے الجھاتے ہوئے کہا محبت ملی تو اس سے پوچھوں گا ضرور محبت ملتی نہیں بلکہ سینوں میں دل کی صورت دھڑکتی ہے ایمان نے سلجہ سا جواب دیا اپنے نہیں تو کسی اہل دل سے پوچھ لیجئے گا اس کا جواب بھی وہی ہوگا جو میرا ہے آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے میں نے محبت کا رخ اس کی طرف مورتے ہوئے کہا میں سمجھی نہیں ایمان نے اس سادگی سے کہا کہ مجھے پھر محبت ہو گئی دیکھیں ایمان کچھ لوگ چاہے جانے کے قابل ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو چاہت چاہنے کے قابل بناتی ہے میں نے کہا اور میرے خیال میں آپ پہلی قسم کے لوگوں میں سے ہیں جو اس دور میں بہت کم ہیں یہ تو کوئی چاہنے والا ہی بتا سکتا ہے کہ میں کون سی قسم سے ہوں ایمان نے میری بات دہراتے ہوئے کہا کبھی چاہنے والا ملا تو اس سے پوچھوں گی ضرور چاہنے والا خود نہیں کہتا بلکہ اس کی آنکھوں میں چاہت چمکتی ہے میں نے ایمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اپنی نہیں تو کسی اہل نظر سے پوچھ لیجئے اس کا جواب بھی وہی ہوگا جو میرا ہے یہ تو تب پتا چلے گا جب کوئی اہل نظر ہمارے دروازے پر آئے گا ایمان نے کہا بھی تو میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کچھ دیر ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے پھر آہستہ سے نظریں چراتے ہوئے سامنے کھیتوں کی طرف دیکھنے لگے مگر ایک احساس کو اپنے اوپر سوار ہوتا محسوس کرنے لگا بظاہر تو وہ بھی خاموش تھی مگر اس کے اندر اٹھی بیچینی کو میں دھڑکتے دل کی صورت سننے لگا بعض اوقات کچھ کہنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی یہی حال اس وقت تھا ہم دونوں ہی خاموش تھے شاید اس سوچ میں کہ کون پہلے ہار کر لفظوں کا استعمال کرتا ہے میں تو یوں ہی بیٹھے ساری رات گزار دیتا مگر ایمان کا انداز ایسا نہیں تھا بلاخر اس نے کہا اس حسین رات میں سونے کو تو جی نہیں چاہ رہا مگر صبح واپس جانا ہے اس لیے چلتی ہوں سر جی جیسے آپ بہتر سمجھیں میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا مگر بے اختیار زبان سے نکل گیا بیسے سر جی جس دن یا جس پل ایمان کو یقین ہو گیا کہ اس کی عقیدت بڑھتے بڑھتے محبت ہو گئی ہے تو سب سے پہلے آپ ہی کو بتاؤں گی یہ میرا وعدہ رہا یہ کہنے کے بعد ایمان صرف چند لمحوں کے لیے رکی پھر سیڑیاں اتر کر سونے کی غر سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں وہیں تنہا بیٹھا گزرتے ہوئے ایک ایک پل کو اپنے اندر ایسے اتارنے لگا جیسے کسی پتھر پر کوئی تحریر گہری ہو جاتی ہے لیکن اگر لڑکی اظہار کرنے پر آ جائے تو پھر برملا کھل کر اظہار کرتی ہے اسے پھر کسی کا خوف اور ڈڑ نہیں ہوتا اگر وفا پر آ جائے تو دنیا ایک طرف لیکن وفا کرے گی اور اگر جفا پر آ جائے تو دنیا ایک طرف مگر پھر بھی جفا کرے گی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے حافظ جی مگر ہو سکتا ہے اسے مجھ سے عقیدت ہو محبت نہ ہو میں نے سوال اٹھایا اور میں اس کی عقیدت کا بھرم نہیں توڑنا چاہتا لیکن آپ ایک جائز اور شرعی بندن کی بات کر رہے ہیں اس سے عقیدت میں کمی نہیں آنی چاہیے حافظ صاحب نے کہا ہو سکتا ہے وہ آپ کی طرف سے انتظار کر رہی ہو ورنہ وہ دروازے پر آنے کی بات نہ کرتی لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جس پل اسے محبت ہونے کا احساس ہو گیا وہ سب سے پہلے مجھے بتائے گی میں نے عقل کی ہاتھوں مجبور پھر سوال اٹھایا ظاہر ہے اگر آپ کی طرف سے کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو وہ خاموشی کا لبادہ اتار کر لفظوں سے بتائے گی حافظ صاحب نے بڑے یقین کے ساتھ کہا اس لیے بہتر ہے کہ آپ دیر نہ کریں اور بسم اللہ پڑھ کر اپنی والدہ سے بات کرنے کو کہیں جو ہوگا بہتر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے بھی کہا اور آئندہ کے بارے میں سوچنے لگا گاؤں سے واپس آئے ہمیں ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور اب گڑیا بھی آ چکی تھی مگر میری ایمان سے ایک بھی ملاقات نہ ہوئی کہ اس سے کھلے لفظوں میں اظہار کر سکوں اور اس کی رائے جان سکوں میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا شاید اسی لیے ڈر رہا تھا کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر اس سے آگے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا میں ایک دو بار بہانے سے اس کے گھر بھی گیا مگر وہ مہاجبین نظر نہ آئیں یہ پارٹ اپنے اختدام کو پہنچا مزید پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے